شروع ہو گئے ہمارے ہاتھوں سے اپننگ کرائی جا رہی ہے اسطاب آشک حسینٹی جتنے چھتوں سے بازی ہے تقریبا چالی چھتوں سے ابو ہو چکی ہے اور فپٹی تک جانے کی متوقع ہے انشاءاللہ سیالکوٹی کبوتر پروری کے ایک قانون کے مطابق اس جو بھی ٹورنمنٹ اڑائے جائیں گے سیالکوٹی ہو یا پنجاب لیول کے ٹورنمنٹ ہو اس کی افتتہ ہو رہی ہے ہم ان کو بیسٹ آب لگ کرتے ہیں اور وکٹی کا نشان دکھائیں گے انشاءاللہ جیت اسی چھت کا مقدر ہے اور رہے گی یہ اقتر محضہ کے نشان دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسطاد محضرم آفنی چھت سے افتتا کریں گے اور میر صاحب کے ہاتھوں اور دادا ستاکھہ جو صرف رستیال نمتح کے ان کی ہاتھوں افتتا کرائیں گے اور جو ہماری نیاب برید ہیں ریکارڈ ہولڈر ایک دو اور لے آو نا کور کمانڈر کا استطاع کور کمانڈر کا استطاع کروائیں گے کوئی بھی دو ایک اور لے آو دی ناظرین تو آئی سکمندلی آئی فلائن پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچاند میں اصطاد چودری عاصف صاحب جو کہ دادا اصطاد جناب اصطاد پی سید علی موظم شاہر مارو پیر موجیشہ صاحب کے اور اصطاد عاشق حسین صاحب جو کہ ان کے اصطادیں تمام لوگ ہیں موجود ہیں اور اسپیشلی سکھر سے جناب اصطاد غزنفر مہر صاحب جو کہ سکھر کی شان ہے پہچان ہے جیسے چاروں سوپوں کی زنجیر تھی اسی طرح سے جہاں چاروں سوپوں کی زنجیر ہیں کبوتر پروری میں جگہ جگہ جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں شوق کرتے ہیں شوق کو پروموٹ کرتے ہیں کبوتر پرور حضرات جتنے بھی ہیں ان سب کو پروموٹ کرتے ہیں امیر ہو غریب ہو چھوٹا کبوتر پرور ہو یا بڑا کبوتر پرور ہو ہر کسی کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے ہیں ایک برابر کا ایک انہوں نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے جو بھی کبوتر پرور ان کو ملتا ہے اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور خود چل کے ان کے گھروں تک محبت کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو آج استاد پیر سیدہ علی موظم شاہر ماروک پیر موجی شاہ صاحب نے ان کو ایک آنر دیتے ہوئے اپنی چھت کا دوہزار اٹھارہ کا جو افتتا ہے اپنے دادا استاد استاد چودری عاصف صاحب اور استاد گزن فرمہر صاحب ان کے ہاتھوں سے کریں گے اور ایک کبوتر خود بھی شاہد پکڑ لیا ہے یہ استاد عاشق صاحب نے ان کو دیا کہ یہ آپ نے چھوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ جو افتتا ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا اس میں چالیس کے قریب ہمارے ون ٹو ون مقابلے تیہ ہو چکے ہیں اور پنجاب کے تمام کب مطلب کب تو جتنے بھی ہوں گے وہ ہم اڑائیں گے ہی اڑائیں گے ان کی تو ہم بات کرتے ہیں ابھی اور مقابلے سا ہونے انشاءاللہ مقابلے ابھی تک کہ چالیس ون ٹو ون ہو چکے ہیں کچھ مقابلے مزید تیہ ہونے کی امید ابھی باقی ہے تو ان سب کے افتتا کے لیے کہ یہاں پہ جو پھرتوں کی افتتا ہوگی وہ ان کبوتروں سے کی جائے گی جن میں پہلا کبوتر جو استاد عاشق سہین صاحب کے ہاتھ میں یہ کون سا ہے جی یہ افتت سولہ کبوتر ہے افتت سولہ دکھاتے ہیں افتت سولہ ہوتے کون سا ہے جوکر کراس کے ساتھ بلکل جوکر کراس میں یہ افتت سولہ ہیں جی دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے پر نکالے ہیں اس دفعہ کبوتروں نے کتنے اور یہ دیکھیں وہ تو کبوتر میں چھتے populař دیکھیں کون سا ہے جی یہ کونٹر ہے یہ کونٹر ہے کونٹر ہے یہ کونٹر ہے یہ کونس سولہ کے گراسب ہے یہ وہ رسٹے دار ہے جوکر بیچ میں جوکر یہ جا ہے جلے گے کونٹر نہیں یہ سوکر کونٹر تا Hulk اس کا پاروہ اس پر کوڑن دنکھ یہ سوکر کی Mong if سورپ کھوڑتے ہیں یہ زممر کوڑن Whoo جوکر ہے یہ ہے جوکر ہے ایمال ہی سایڈ تھے نا رنگ روپ چاہے کور کمانڈر رہے ہیں اوڈہ پہ وہ خاصیت آگیا یہ پرس ہم میں ہے کور کمانڈروں کا پرس جوکر تو ہم میں ہے سب نہیں کیونکہ یہ رام پوری رنگ ہے نا یہ اصل جو کور کمانڈر ہے نا اب ذرا غزن فرح بھائی بھی کچھ کہنا چاہیے حران کبوتر کو یہ احضار حاصل ہے کہ ہم دوہزار اٹھارہ سیال پورٹ سے اس کا افتتاق کر رہے ہیں شوق کا شوق کا ماشاءاللہ جی یہ افتتا ہونے جا رہا ہے ایک دو تیس بسم اللہ الرحمن بل 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 مندر اپ لینٹر میکزین کی سیگمنٹ اوڑان ہے پہچان میں اس قطعہ عاشق حسین ساتھ کے ذریب سے اس وقت کبوتر آئی دوہزار اٹھارہ کی اہنی اوڑان بھر لیے اور یہ ہے اوڑان ہے پہچان جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ میں جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ چھت ہے استاد عاشق صاحب اور استاد پیسید علی محظم شاہد محروفی موجی شاہد صاحب کی اور اس چھت پر یہ کموتر ہم نے چھوڑ دیئے ہیں کموتر ذرا دکھا دینا لوگوں کو پتہ نہیں کہ کموتر پھر رہے ہیں ہمارے ہم ہم پاہلے محطروں کو بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں دوزہ اٹھارہ کے لیے سور صاحب جی کی پوری پارٹی کو بیسٹ آف لکھ دوزہ اٹھارہ ہاں جی استاد عاشق صاحب اور استاد عاشق صاحب کی پوری پارٹی بیسٹ آف لکھ دوزہ اٹھارہ کیا بات ہے لے جی تو یہ ایک افتتاع تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے استاد پیسید علی محظم شاہد محروف پیر موجی شاہد صاحب کی چھت سے جب بھی اس چھت پر آتے ہیں ایک میرالہ کام یہاں سے ہم آپ کو دکھا کے جاتے ہیں تو پہلے پر پٹائی کے جو تھا وہ رسم بھی سب سے پہلے جو ویڈیوز بنی پیر جی جو پر پٹائی کی ویڈیوز تھی سب سے پہلے ہم نے بنائی اور پورے ڈیرے کا تاروں آج تک مجھد جس طرح سے پروپر اور شوق یہ وہ ہر چیز ہم نے کیا اور آج یہ افتتاعی جو تقریب تھی یہ بھی ہمارے ہی ہاتھ سے الحمدللہ ہوئی جناب یہ کور کمانڈر کموتری جس کا ابھی افتتا ہوا ہے دھائی مہینے کے پرندی کے بعد جیسے ایسے آ رہی ہے شام کو کبوتر اسی ٹیم بیٹھتا ہے ماشاءاللہ کور کمانڈر کا نام جیسے ہم نے سنا تھا آج ویسے ہی دیکھا ہے ماشاءاللہ کور کمانڈر کا نام جیسے ہم نے سنا تھا آج ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ یہاں سے ہی سنچاتے ہیں اجازت شrage چلو جیسے اجازے چاہتے ہیر یہ کمانڈر ہے شرک 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 آج میں آیا ہوتے ہی یہ ہے مرسوڑا جی یہ دیکھیں سیہ چھوٹا ہیٰہ چھوٹا موسیقی موسیقا یہ بھی ستابق مہترح مجھتا باز جائے موسیقا بانا ساتا دن باپر مشیب درستان ہیٰہ چھوٹا جوکر اور ایف سولا جی جوکر اور ایف سولا کیا بات ہے جی جہاں نییدر صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کن کا آئیڈی ہے یہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے آئے آئے کیا بات ہے بہترین اوہ اوہ لو جی پیر جی کوئی ایک افتتاعت آپ بھی کر دیو نا ایک افتتاعت شری بھی کرے گا شری لے آئی ایک یہ لاکھے اور جوکر شری چھوٹا جا لے گے ہیں اپنے ورگا یہ لاکھے اور جوکر بریڈ میں کراس ہیں اور نیاب ہیں ماشاءاللہ اچھا ادھا نا نہیں آوے یہ انشاءاللہ ریکارڈ اولڈر ہوں گی انشاءاللہ کیا بات ہے ہنک دکھائیں پیر جی اڑھانے پہچان میں پہلی دفعہ استاد پیر سید علی موزم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب شوق کرانے دوم دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے اور اب یہ پیر موجی شاہ صاحب اس کو ہوا میں چھوڑیں گے کبوتر کو چھوڑیں جی اس کو لو جی ٹھیک چھڑے آجی اے دیکھیں انڈ شیری چھڑے گا شیری صاحب چیمپئن اے دیکھیں اے اندھا نا استاد دے اتو چھڑنا اے استاد نے چھڑے گا لیں جی جہاں جہاں شوق کر رہے ہیں ون ٹو ون مقابلے اور جو ٹورنمنٹ کھیر رہے ہیں سب کو پیر سید علی موزم شاہ المروح پیر موجی شاہ حادم داف کے جناب سب عاشق صاحب کی داف کے حادم اور نوکر جناب بیس اف لف کہتے ہیں بہت شکریہ جی اب چلتے ہیں شوق کی طرف تو جی جی استاد جی اسلام علیکم استاد جی دوہزار اٹھارہ کے لیے اپنے تمام تر جو آپ کے پوتے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہم کہنا چاہیں گے وہ خوشی سے اپنا استقبال کریں بلکل جی بلکل جی ٹورنمنٹ کا اور اپنا آپ یہ بتائیں ذرا کہ استاد عاشق صاحب کس طرح کے آپ کے مطلب شاگرد ہیں جو مطلب خدمت کرتے ہیں آپ کے دید بہت خدمت کرتے ہیں اور ہر چیز میں آپ کی اجازت لے کے ایک ایک کام دانا تک دانا تک میں خود آکے ڈالتا ہوں آپ آکے ڈالتا ہوں ابھی تک ابھی تک یہ تو بہت بڑی بات ہے جی استاد عاشق صاحب ذراعہ نظر سے ہم سامنے آونا سی یہ بات ہم نے پہلے بھی سنی بھی ہے تو میں ذرا چارہ تھا کہ استاد محترم کی جو ہے زبان سے بھی لوگ سن لیں تو یہ الحمدللہ جی اگر استاد جی لیٹ بھی ہو جائیں حالانکہ اکموتر پروی میں تین چار پانچ چھے بجے کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوتا دانے کا تو الحمدللہ ہم انتظار کرتے ہیں استاد جی جب بھی وہ آئیں بہت مغرب کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب لیٹ ہوتے ہیں تو کموتر بھی لیٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ استاد جی ہوں گے تو دانا پڑے گا جیت کا راز یہی ہے جیت کا راز استاد عاشق حسین نے بتا دیا کہ جیت کا راز یہی ہے کہ استاد کی مٹی سونا ہے یہ پکڑیں ذرا استاد کی مٹی سونا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی اس پہ اب میرا بھی ذریعہ بگر یہ جو بھٹکنے والے لوگوں کے لیے میسیج ہیں یہ بھٹکتے ہیں کہ اسے جی یہ دانا پانی لے تو کامیابی ہوگی یہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا حاصل صرف استاد سے ہوتا ہے استاد کی عزت سے ہوتا ہے استاد کی اس وقار سے ہوتا ہے استاد کلیبر کا نام ہے استاد ایک سسٹم کا نام ہے استاد تعلیم کا نام ہے مگر آج اگر استادی جو ہمارے استادوں کے پاس ہے ان کی قدر کرو تاکہ آپ کی کوئی قدر کرے یہی ایک میسیج ہے استاد ایک کیا ہمیں بتا ہوں استاد استاد ہے مگر آج استاد کی قدر نہیں کی جاتی افسوس کی بات میں بتاتا ہوں استاد یہ جیت کے راز کہہ رہے ہیں جیت کا راز تو ہے ہی ہے یہ آپ کی عزلی اور عبدی زندگی کے بھی کامیابی کا راز ہے اصل میں یہ کامیابی کا آپ کی راز ہے اس راز میں عزت بھی آپ کی جو ہے وہ بھی آپ کی جیت ہی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کبوتر عباد میں بیٹھیں گے تو آپ جیتیں گے جب آپ اپنے استاد کے عزت کر رہے ہیں تو کئی استاد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ بھی تک بازیاں کھیلتے ہیں جو مقابلے کرتے ہیں تو بہت بڑے نمبروں میں آتے ہی نہیں ہیں سینئر اساد زکرام میں کسی بہت بڑے اچھے نمبروں میں نہیں آتے آج تک لیکن ان کا عزت اترام بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی پیچھے اپنے استادوں کا ایک عزت اور ایک اترام کیا تو لہٰذا سب سے زیادہ مین چیز وہ یہ ہے کہ اپنے اساد زکرام کی عزت کریں پیار کریں ان کی باتوں کو سنیں سمجھیں غور کریں یہی آپ کی کامیابی ہے اسی کے ذریعے آپ سے سب کچھ سیکھنا ہے اور یہی سب کچھ آپ نے آگے سکھانا ہے یہ نہیں ہے کہ جی اچھا کبوتر دے دو تو اچھا کبوتر لے لو اور دانہ پانی دے دو اور دانہ پانی لے لو وہ بات کی باتیں ہیں پہلے استاد کی خدمت کرنا سیکھیں جب استاد کی خدمت کرنا آ جائے گی تو کبوتر پروری کیسے ہوتی یہ بھی آپ کو آ جائے گا کیوں استاد جی بلکل ہی اس حوالے سے میں بس ایک بات کہوں گا اپنے زندگی کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ کر کر لیں گے مجھے بہت شوق تھا ہمارے کپتان ہوتے تھے آج کار وہ ڈی سی آفس میں ہوتے ہیں ہمیں انگلی شروع نے کیا ہوا ہے زہاد شاہ تھا ان کا نام اچھا رفیق شاہ صاحب کے بیٹے زیڈ ڈی سپورٹ کے نکال کے جو مالک ہیں مطلب وہ زہاد شاہ ایک دفعہ ہم جب خانہ کے ان میں جا رہے تھے کرک کر گئنے کے لیے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے اساتسہ جو ہیں ان کا کیا نام ہے میں نے ان کو بتایا کہ میرے جو اساتسہ ہیں ہیں مطلب وہ ان کے فلاں فلا ہے تو میں تھوڑی در خموش� تھا پھر میں نے پوچھا میں نے کہا شاہ جی آپ مجھے یہ بتا کہ آپ نے مجھ کیوں پوچھا یہ انہوں نے کہا جی آپ کو اس لیے پوچھا کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ کاف کے اساتسہ نے زبردست کی ہے اس لیے میں آپ سے متاثرہ تربیت آپ میں چھلکتی ہے بلکل انہوں نے کا جی میں نے ان کی جواب میں دیکھا اس لیے میں لیکہ آپ کی جو انا میں اس لیے پوچھایا ہے تو فاضیاکس ob مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے مطلب لوگوں کا اسی لئے جواب نہیں دیتا بھائی ہماری تربیت میں الحمدللہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کے انسلٹ کریں اگر ہم عزت نکا سکتے تو انسلٹ بھی نکا سکتے ہیں میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں وجہ کیا ہے یہ ایک استاد کی اندر ایسا جذبہ دیکھا استادی دیکھی تو میں ایک نرک سکا جستجو میں تھا کہ کب جاؤں گا استاد عاشق سے ملیں آج میری خواہش پوری ہوئی ہے میں اسے استاد کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ دعا گو ہوں میں استاد کی پارٹی کے لئے کہ ان کو شاد و آباد رکھیں آپ جس کے ساتھ آئیں اس کا تو پہرف کر رہا ہے یہ میرا شاگرد ہے جی گوگی بلوچ سمجھل ہے گوگی بلوچ ہمارے سکر سندھ کے سنٹرل انچارج ہیں یہ سالے عزت ان کے پاس آتے ہیں کبوتر پروری میں ایک ہمارا ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں سارا عزت یہ کلیکٹ کرتے ہیں ماشا اللہ اور اس کی لوکیشن آپ کے سامنے کس کا ہمارے ساتھ آتے ہیں میں یہ کرنا ہے کہ شانسہ جلیے کر دیں ایک دوسرے دیں انہوں نے کامیابی نہیں ہوتی کامیابی ہوتی ہے منت کرو زور لاؤ کلہ پیو کلہ پیو کلہ پیو استاد در رہے نہیں کہ پریشانی پی کرو کہ گلہ بتاو کہ استاد بڑا چگائے او استاد بڑا پیڑا ہے ایسنا گلہ کی تیاں نہیں کم چل دیں بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح ہو گی یہ بہت اچھی بات بولی ساتھ سے کامیابی نہیں کامیابی مین ہوتی ہے بلکل صحیح ہو گیا یہ استاد پیر صحیح علمارو پیر موجی شاہ سب کے کیا بات ہے اس کو یہاں پر رکھیں یہ شیر اور لائکہ تھیان رکھیں اور یہاں پر دیکھیں یہ گیٹ ہے مین اور پہلے یہ سارا پلوٹ خالی ہوتے تھے اب یہاں پر یہ سوسائیٹی بن رہی ہے اور یہاں سے انٹرنس انٹرنس سے کہلیں آپ یا لوگ یہاں پہ یہ تمام لوگ جب ٹورنمیٹ یا بازی ہوتی ہیں تو ہر لوگ یہاں پہ کڑے ہوتے ہیں ایک اشیاد ایک اشیاد ادھے تے اسی آئے ہیں ادھے تے استاد عاشق صاحب آئے ہیں اے استاد عاشق صاحب دی گھڑی ہے اور یہ سامنے لکھا ہے جی دیرہ پیر سید ارشاد حسین شاہ مرہوم اور دیرے دار ہیں جی پیر سید سید علی موظم شاہ مارو پیر موجی شاہ صاحب اوپر شیر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ان کا وہ کھڑا ہے جس میں نگینے ہوتے تھے کسی وقت میں بٹیرے کبوتر ان کے جو ہیں مین میڈ ہوتی تھی اور یہ سارے ان کے ایک دو تین چار پانچ چھے انہوں نے بنائے ہیں لیکن یہ چھے بھی جو ہیں نا آپ کم از کم یہ آٹھ سمجھیں ٹھیک ہے نا تو میں جاؤں جی اندر یہ استاد پیر سید علی موظم شاہ مارو پیر موجی شاہ صاحب کے کبوتر اب یہ کبوتر تیاری میں ہے میں اس لیے جو ان کو پکڑنا نہیں چاہ رہا نہیں نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کے پر بھی تقریباً آ چکے ہیں ہلکا پھلکا بہت تھوڑے بہت رہ گئے ہیں کچھے واقعی جو ہیں تقریباً مکمل ہو چکے ہیں پر ان کے عثمان جلال باٹ صاحب کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ان کا بھی استحار کمپلیٹ ہونے والا استاد مختار طارق صاحب جو ہمارے ایک سینئر استاد محترم تھے لاہور کے ان کے یہ شاگرد ہیں اور انہی کے نام پر یہ کپ اڑاتے ہیں یہ بھی ایک مثال ہے کچھے شاگرد کی مثال بس بس چیئے وہ چلا گیا رہن دے میں آپ نہیں پھڑ رہے میں آپ دے جو ہمارے پر جو استاد پیر سید علی محکم شاہ المہروفیر موجی شاہ صاحب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہمیں کہوں کہ نہ پکڑیں لیکن وہ آپ لوگوں کو شوق کروانے پر بازے ہیں کالے مو والا اور دبائی والا کراس زبردہ چائے پیلی میں کالے مو والے کبوتر سیالکوٹی ہیں وہ کامرہ میں دبائی والا مطلب جوکر جوکر ڈالا ہے انہوں نے یہ کراس میں ہے کالے مو والا جوکر کراس ان میں سے یہ بریڈ تیار ہے پر کافی آگیاں پر کتنے گرہ گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سارے پر ہی آگئے ہیں یہ ایک پر رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سیزن کے مطابق دلکل فٹ اور تیار ہوگی جزاک اللہ یہ دیکھیں یستاد پیر سیید علی ملزم شاہل محروف پیر موجی شاہ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم شوق کروا رہے ہیں استاد عاشق زین صاحب کے ان نایاب نگینوں کا جو کہ اس دفعہ سال دوزار اٹھارہ میں ہوں گے محوے پرواز اور دکھائیں گے آپ کو اپنی پرواز کے جہور یہ تمام کبوتر ان کے گھر کی بریڈ ہے جتنی بھی ہے یہ استاد عاشق زین صاحب کے گھر کی بریڈ ہے اور استاد پیر سید علی ملزم شاہل محروف پیر موجی شاہ صاحب یہ دیرے پر جتنے بھی کبوتر اڑتے ہیں یہ انہی کے گھر کی بریڈ ہوتی ہے یہ بریڈر نہیں یہ پروازی کبوتر یہ گھر کی بریڈ ہے نہیں اڑنے والے کبوتر ہیں یہ اڑنے والے ہیں یہ خوبصورت بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچومی ہے بچومی ہے بچومی ہے بچومی ہے یہ بریڈ کا نام بچومی ہے بچومی ہے بہت زبرد یہ کن میں سے ہیں جی یہ جی استاد جی کے فرواز پیر موتر اور یہ ہمارا جو ہے یہ کارٹو والا یہ نورزین والے بٹیرے اور دبائی کراس دبائی کراس یہ اوریجنل کور کمانڈر اپنے باپ پر گیا ہے سلا رہا یہ استاد عاشق سینکن کیسا بیتاب ہے ادھر جانے گا یہ لاکھے یہ لاکھے اور جوکر کراس چار سو ٹھانوے تھے تینکیو جی اچھا ان میں ایف سولہ کون کون سی ہیں جی ایف سولہ بھی موجہ تو اتنا نہیں پتا یہ دو سادے محترم ہے ان میں بہت جارہا ہے ایف سولہ ہے نا ان میں ہے نا ایف سولہ مجھے پیل ہو رہا ہے یہ ہمارے کیٹو رسکتا پتا تھا نسا رہی ہے میرے چندے میں نسی بہتا یہ تمام پروازی کبوتر ہیں اور پروازی کبوتر سے مراد ہے کہ ان کو کراس کیا گیا ہے اڑانے کے لیے اور اوریجنل ریزرٹ سائن گئی اور یہ تمام جو ہے میل سیکشن تھا آگے ہم آپ کو فی میل سیکشن میں لے کے جا رہے ہیں استاد ملک بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے پنجرے میں جال میں آجے 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 دو میں ہوں ہمیں کٹی باہر آجے لے جی یہ کمیل ہے یہ ایک ایک فی میل جوے باہر آ چکی ہے اور ریکارڈ ھولڈ دروازہ بند کر دیں کونسی یہ والی جی یہ سامنے بیٹھی ہے اور کمانڈر دوسری نمبر ہاں وہ والی جو عزت فج اس کی تصویریں بڑی لگائیں یہ ہے جی یہ ریکارڈ ہولڈر ساد آشک شرم صاحب کی ریکارڈ ہولڈر کمانڈر جی استاد دوزہ اٹھانہ مقابلوں کے دل یہ تہیار جی استاد ملک بابر صاحب بالکل دیکھیں یہ ان کی ریکارڈ ہولڈر کبوتری ہے دوزہ اٹھانہ کے لیے تہیار وہ بھی ہمارے ساد ہیں میرا سلام کہنا سب کو کہنے آپ جی جس نے بھائی دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم اللہ آپ کو سب کو اپنے افضل مان میں رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہاں پہ کئی کبوتر اب جو مادیاں ان میں کئی مادیاں ایسی نظر آرہی ہیں جو ریکارڈ ہولڈر ہیں خاص طور پر یہ زیری یہی زیری ہے یہی زیری ہے وہ جو بڑی زیری اس کی یہ پتھی ہے یہ دیکھئی رہے ہیں مطلی آئی فلنگ پیجن مائگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان ہوئے ہیں استاد پیر سید علی موظم شاہل مارو پیر موجی شاہ ساتھ کے پروازی کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں میل سیکشن کو آپ کو شوق کروا دیا ہے اور اس وقت فیمل سیکشن میں آپ کے ساتھ ہیں استاد آشک حسین صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اور استاد غزن پر مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ریکارڈ ہولڈر جو ہمارے پہلے کبوتر ہیں پچھلے سالوں کے ان میں بھی کچھ کبوتر یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے فٹ اور کتنے صبردست کبوتر یہ سید کے ساتھ غزن پر بھائی یہ مادیاں یہ آپ چیک کریں کہ مطلب یہ ابھی ان کی پٹائی ہوئی ہے یہ جی محنت کاریگری ہے جس کو محنت اور کاریگری بولتے ہیں کہ کبوتر کی فٹنس بتاتی ہے کہ ان پر کتنی محنت ہوئی ہے کھائے پہ یہ کبوتر نظر آتے ہیں تو یہ کبوتر ابھی جو پرواز کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے تو ماشاءاللہ آج زبردست ان کی فٹنس بتا رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور پلک جھبک کر آسمان کی طرف مستان جی ایک دو تین سوال آپ سے کرویں گے آپ پٹائی کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جب کبوتر کے ہم پر کھینچتے ہیں تو وہ کترے دن ٹوٹر لگتے ہیں مکمل پر آنے تھا چالیس دن میں مکمل ہو جاتے ہیں لیکن یہ مطلب پنتالیس دن بھی لیتے ہیں پچاس بھی اور ہم جو ان کے اچھا طریقہ باہر نکال لیں وہ کم از کم ساٹھ دن تاکہ ان کا ویٹ کریں تاکہ مکمل ان کے پر پکی جائیں اور ان کے جو پر ہوتے ہیں ان کے سٹارٹ میں جب چالیس پنتالیس دن میں اگر آپ ان کو پکڑیں اگر ان کا پر کچھ تھوڑا سا ٹیرہ ہو گیا تو پھر وہ ان کے مصرف سے ٹیرہ ہی رہے گا ماں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن مکمل کی طرح یہ بلکل نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور بریق ہوتے ہیں جب ان کو دھوب لگتی ہے پھر ان میں سخت پانچو ہے وہ آ جاتا ہے جب درستان بھائی جی بلکل یہ ہے اچھا اب دوسری چیز میں ایک اور چیز پوچھوں گا کہ اب ان کے پر آ گئے ہیں مکمل ہے تقریبا میکسیم میں ایک ہفتر رہ گیا بلکل یہ تقریبا ان کو ہو گیا ابھی چالیس دن ہونے چوبیس کو چوبیس کو وہ ہی نا ایک ہفتر رہ گیا تو آہ ایک چیز میں مجھے اب بتائیے گا کہ اب کبوتر دوبارہ کب تک جھاڑ نہیں کرے گا یہ تقریبا چھے ماہ آپ مطلب گزار سکتے ہیں چار سے چھے ماہ گزار سکتے ہیں یعنی کہ سیزن نکل جائیں گے آہ بلکل یہ چار سے چھے ماہ یعنی کہ ایزی لی یہ مطلب گزار دیں گے اچھا جب ہم بلکل صحیح ہو گیا استاد مہترم کے جو کبوتر ہیں اس کے بارے میں یہ ڈیٹیئر ہیں ان سے بات کیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ استاد جی یہ آپ سوڑا جو سوڑا ہے یہ آپ سوڑا ہے جی اسلام علیکم جو کر کے ساتھ یہ لیں جی استاد جی استاد ملک بابر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا جی بابر بھائی کیا حال ہے آپ کا جی استاد مہترم پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک عمرے کی ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کو خیر مبارک عمر بھائی بابر بھائی اور استاد جی صاحب کیر خریت ہے تویٹا والنا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میں کامران بھائی نو کیا جو تو بھی استاد عشق اسے ہنگو گئے اسے میری گال کروانا استاد جی اور سنو بات اسی لہور آئے ہو اسی میں ذرا بیزی ساں وسیم بھائی ان کو تسی ہو کر چلے گے سو تو انشاءاللہ آجی بلکل آجی بلکل آجی انشاءاللہ آئے تو لازمی تارنا ملاقات ہوئے گی آجی انشاءاللہ جی انشاءاللہ لازمی تو سی لاؤنا اسے حالکوٹ چکر لاہو تو انشوکر آئیے یہ راتی سے حالکوٹ آئے ہو راتی ہے سی آئے ہو اسیم بھائی تو میں آئے ہو اسیم ہونا پانچہ دی شادی یہ کسی ملک بیٹھا لیں یہ کہ ملک رہے ہاتھ اٹھا ہم نہیں ہاں جی ہاں بالکل بالکل اچھا بات کریں دل کردیں شوق کے بارے میں باقی پرسنل باتیں آپ کی کال پر کرواتے ہیں جی جی اسراحوں کیسی تیاری چال رہی جائے ماشاءاللہ تیاری الحمدللہ سبت ہے جارے جی بابر بھائی اللہ پاک دی ذات آنو جناب مکمل عزت دوے جی تو اڈے گروپ نے مکمل عزت دوے ہزی دو اڈے گروپ آسے دعا گو ہے جی ہاں جی آمین یہ لہور ہے لہور انشاءاللہ آئے نا تو استاد جی ضرور ملاقات کرنی ہے اور ما شاءاللہ جیڈا تُسھی لوگاں نو گائیڈ کرتے ہو سر میں کہنا ہے بڑی ہی اچھی بات ہے ایٹے ایٹھے استاد گائیڈ نہیں کرتا جس طرح تُسھی گائیڈ کرتے ہو تے لوگاں نو تاڑیاں کرنا تو جیڈا نا فائدہ لینا چاہیدہ ہے کیونکہ تُسھی بڑے اچھے طریقے نا جڑانا لوگاں نو سمجھان دی ہو میں تو اڈی ایس گال دو بڑا خوش ہے کہ تُسھی بڑے اچھے طریقے نا لوگاں نو داز دی ہو بہت شکریہ بابر بھائی بہت شکریہ ساڑا فرض بندہ جی جی جو سا نو پتا ہو اسی کالوں کے کرنے ہیں جزا نہیں پتا ہموشی تیار کرنے ہیں بابر بھائی ابھی ذرا شوق کروانے تو میں انشاءاللہ آپ کو پرسنل کال کرنا کامران بھائی میری طرف سے غزنفر بھائی استاد عاشق حسین صاحب پیر موزم علی شاہ صاحب سب کو اسلام کریے گا جتنے بھی دوست احباب ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظی اللہ حافظ غزنفر بھائی غزنفر بھائی غزنفر بھائی اسلام اسلام انشاءاللہ شاہ بودین صاحب بھی آگئیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ مادیاں ہو گئیں اس دفاعہ ہمارا کوئی بچوں کا بھی ٹورنمنٹ ہے اس دنی بچوں کا نہیں ہمارا کوئی پلان ایسا لیے کیا مادیاں کیسے بھائی لے جی اسمان بٹس آپ بھی دیکھ رہے ہیں اسمان بٹس آپ ٹیڈی کبوتروں گا آپ کو ماشاءاللہ بہت شوق ہے اور آپ نے ٹیڈی کبوتر کی آنکھ بھی لگائی بھی ہیں یہاں پر تو آپ کو انشاءاللہ استاد مہترم کے ٹیڈی کبوتر جنے ہیں ان کا بھی چھوک کروائیں گے جا ہے موچے جانا ہاں میں یہ اگر میں دیکھیں بہت آگیا میں نے اس کو کھول دی بہر بہر دروازہ کھول دی ایک میں ٹیک 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 کے لے لے جی یہ استاد مہترم کے کبوتر آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ مادیاں ہیں فیمل سیکشن ہے جو اندر جا رہے ہیں کبوتر اور یہ کبوتروں کے کبوتر شرعود المروف شیری ببر شیر بھی دول آتھانا کے لیے تیار ہے اس کی بھی پٹائی کرتی تھی پردر رہا جی پردر ہو گیا بہترین چلو جی وہ کبوتر اندر ہو گئے ہیں میں سے استاد محترم پیر سید علی محضم شایل مارو پیر محجد شایل صاحب دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں سکھ میں نے کبوتروں کو ہم نے کیا تھا پارپٹائی ان کے بعد جو کٹوازی ٹھند کروازی تھی اچھا یہ ماشاء اللہ پر خٹ ہو گی ٹھیک ہو گا تو یہ بھی سارے کبوتر جی ادر دیکھیں کدر وہ اندر ہے کن لے جی استاد آشک حسین صاحب کے ایک اور شاندار سیکشن میں بھی آشکا نہ پیدا ہی بیا نہ ہاں اپنے گوڑنوں نے ایو دیا ہے نا ہاں آئے ہاں بے ترین ماشاءاللہ جبے ترین زبردہ کھولا مینو باندھ کر رہتا ہاں استاد آشکسین صاحب کی چھت پر اس وقت استاد پیر سیدلی موزم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب کے دیرے پر جی بہت شکریہ ساکیب بابا صاحب کالے مو والے کبوتر جہاں پیور اس وقت یہاں پر نہیں پڑا ہوگا ہم نے کبوتر دکھایا تھا کالے مو والا استاد پیر سیدلی موزم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب نے وہ ان کا ٹیڈی کروس میں کبوتر یہاں پر ہے تو اس پیور کبوتر میرا خیال یہاں پر موجود نہیں ہے تو کیونکہ یہ ہے اڑانے والی چھت تو یہاں پر جہاں زیادہ تر کبوتر جہاں وہ پروازی ہے بریڈر نہیں ہے تو اگر آپ کو آنک دکھا بھی دی جائے تو وہ آنکھ ہم نے دیکھی ہے اگر جب بعد میں دیکھیں گے تو دیکھ سکیں گے کہ اس کو ہم پروپر جہاں جج نہیں کر پائیں گے اس آنک کو اس میں کروس ہا جائے گا کہاں چلا گیا یہ ہی بیٹھا تھا ہم نے در نظر بھی نہیں آ رہا ہوں بہت زبردست کبوتر ہیں یہ دیکھیں اگر شوق پسند آئے تو ضرور جی بالکل یہ کیونکہ اس وقت جب ٹائم کافی ہو گیا اور نیٹ ورک یہاں پہ کافی دیر سے میں چیک کر رہا تھا کہ جو ڈوائیس ہیں وہ بھی ہیٹ اپ ہوئی گیا اس وجہ سے سگنل میں پروپلم ہی ہوگی ضرور اب دیکھیں کہ جب کلیر ہو تو ضرور بتائیے گا یہ بیٹھا ہے میرا خالق ہاں یہ بیٹھا ہوا یہ کالے موہ الگ اتر جائے نا اس کے کراوس میں بیٹھا ہوئی گا یہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہاں سے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک دیجئے گا ہمیں اجازت اللہ حافظ جسد موسیقی